اسلام علیکم وڈیفنسر ورڈز فرنس پاک آرمی کی آرمر اپگریڈز دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کائنائٹک آپریشنز کے بعد سے آہستہ آہستہ جاری تھی تاہم اب اس آرمر مارڈنائزیشن پرگرام میں تیزی لائی گئی ہے اس پرگرام کے تحت نہ صرف کچھ ایکوزیشن ہمیں گزشتہ کچھ عرصے میں دیکھنے کو ملی ہیں بلکہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی طرف سے پائپر انفینٹری فائٹنگ ویکل کی تازہ ترین اپڈیٹ سمیت مختلف پرگرامز خاص طور پر ٹی ایٹی یو ڈی ٹینک پر مقامی سسٹمز کی تنصیب اور الخالد ٹینک کے موجودہ ورڈزن کی اپگریڈز پر بھی بات کریں گے سو لیٹس ٹارٹ جنرل باجوہ نے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی اپگریڈڈ پرڈیکشن فیسیلیٹی اور آنگوئنگ پرڈیٹس کا موائنہ کیا تھا اس بارے میں جاری کی گئی فوٹیج میں نیوڈی ڈیویلپڈ پرڈیکشن میئرز اور ایمورٹ کنٹرول ویپن سٹیشن فور مین بیٹل ٹینک کے علاوہ مقامی ایک سو پچپن میلی میٹر کی آٹیلری گن بیرل آرمر فائٹنگ ویکلز کے لیے بہتر بلسٹیک اور ایمپرو وائزڈ ایکسپوسیف ڈیوائسز سے پرڈیکشن کے ساتھ ساتھ آرمر پرسنیل کیریئرز اور ٹینک کی مینیفیکچرنگ ری بیلڈ اور اپگریڈ سے متعلق پرگرامز کی نشاندہی ہوئی تھی اس کے علاوہ مقامی وائپر انفینٹی فائٹنگ ویکل اور ٹی ایٹی فائیو ٹینک کے مارڈنائز ورجن کی جھلک بھی دیکھنے کو ملی تھی اب ہم ون بائی ون اس مارڈنائزیشن پرگرامز سے متعلق تفصیلاً بات کر لیتے ہیں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا اس وقت پاک آرمی کے زیر استعمال ٹی ایٹی فائیو اے پی ٹینک کو اپگریڈ کر رہی ہے جنرل باجوا کے وزٹ کے دوران ایک ٹی ایٹی فائیو کے ٹرٹ کو دیکھا گیا تھا جس کے کمپوزنٹ آرمار موڈیونز ایکسپوز تھے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ اس کی نئے سسٹم کے ساتھ ریپلیسپنٹ جاری ہے جبکہ یکرینین ساختہ ٹی ایٹی یوڈی ٹینک کو نئے تھرمل گنر سائٹ سسٹم اور لوکلی ڈیویلپٹ سالیڈ سٹیٹ آٹو لوڈر سے ایکیوب کیا گیا ہے گو کے ٹی ایٹی فائیو اے پی ٹو کی اپگریڈ سے متعلق زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں لیکن ممکنہ طور پر اس کو بھی ٹی ایٹی یوڈی کی طرز پر اپگریڈ کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کے اوفیشنز اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ ٹی ایٹی یوڈی اور ٹی ایٹی فائیو اے پی ٹو کو پائلٹ ری بلڈ کے بعد اپگریڈ سے گزارا جائے گا گو کے ٹی ایٹی فائیو اے پی ٹو کے فائر اور گن کنٹرول سسٹم کو پہلے ہی کسی حد تک توجہ دی گئی تھی جبکہ گنر کو تھرمل سائٹ سے ایکیپ کیا گیا تھا ٹی ایٹی فائیو اے پی ٹو کو اپگریڈڈ پاور پیک سے ایکیپ کیا گیا ہے جبکہ کچھ سورسز اس پلیٹ فارم کو اب ٹی ایٹی فائیو یوڈی قرار دیتے ہیں پاکستان آرمی کی آرمر کور میں وی ٹی فور فیچر میں لیننگ رول میں نظر آ رہا ہے گو کے اس ٹینک کی انڈیکشن کے بارے میں خبریں ایپرل دو ہزار بیس میں سننے کو ملی تھی تاہم اس کی فارمل انڈیکشن میں جون دو ہزار اکیس میں ہوئی حالانکہ یہ ٹائپ نائنٹی یعنی الخالص سے ماخذ ہے لیکن اس میں چین کے ہائی اینڈ ٹائپ نائنٹی نائن اے مین بیٹل ٹینک کی گن نصب ہے جو اس کو پاکستانی آرمر یونٹس میں موجود دیگر تمام ٹینک سے زیادہ بہتر پینیٹریشن والے راؤنڈ فائر کرنے کی صلاحیت دیتی ہے اس کے علاوہ وی ٹی فور میں موسٹ ایڈوانس کمپزیٹ اور ری ایکٹیو آرمر کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ چینیز ساختہ تھرڈ جنریشن تھرمل ایمیجنگ سسٹم اور مور ایڈوانس فائر اینڈ گن کنٹرول سسٹم کو استعمال کیا گیا ہے انٹرنیشنل اسیسمنٹ اور سٹیٹیڈی سینٹر کے ریچرڈ فیشر کا کہنا ہے کہ وی ٹی فور کی پاک آرمی میں انڈیکشن اسے انڈیا کی نیئر فیچر انڈیکشن کے مقابلے میں برابری کی صلاحیت دے گی پاکستان کی وی ٹی فور ایکوزیشن کے بارے میں دو مختلف طرح کی معلومات منظر عام پر آئی ہیں پہلی یہ کہ پاکستان آرمی نے اس ٹینک کو ڈائریکڈ نورینکو سے پرچیز کیا ہے جس کی ڈلیوریز مرحلہ وار ہوں گی جبکہ دوسری یہ ہے کہ اس ٹینک کو ٹی او ٹی کے تحت پاکستان مقامی سطح پر الخالے ٹو کے نام سے تیار کرے گا جبکہ صرف محدود تعداد میں ہی ٹینک ابتدائی طور پر آقائر کیے گئے ہیں خیر دونوں صورتوں میں یہ ٹینک انڈیا کی جانب سے آرڈر کیے جانے والے ریشن ساختہ ٹی نائنٹی ایم ایس کے مقابلے میں مورڈرن ٹیکنالوجی سے لحظ ہیں جس میں ہائی ویلوسٹی گن کی بدالت گن لانچڈ انٹی ٹینک گائیڈن میزائل اور ایکٹیو پرڈیکشن سسٹم قابلے زی کریں جہاں تک ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی انفینٹی فائٹنگ ویکل وائپر کا تعلق ہے تو یہ گزشتہ برس کے انڈ پر پائلٹ پرڈیکشن کے محلے سے گزر رہی تھی اور ممکنہ طور پر بہت جلد پاک آرمی کو گلیور کی جائے وائپر جو کہ ساتھ آرمڈ پرسنیل کیریئر پر بیزڈ ہے اس میں ایڈیشنل آرمڈ پرڈیکشن کے علاوہ سولوکین ساختہ تورہ تھرٹی ریمورٹ کنٹرول ویپن سٹیشن سے ایکٹیو کیا گیا ہے اس ویپن سٹیشن پر تیس میلی میٹر کی گن کے علاوہ دو اینٹی ٹینک گائیڈن میزائل فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے وائپر کے کریو میمبرز کی تعداد تین اور یہ نو پرسنیل کو کیری کر سکتی ہے پاکستان آپ نے گزشتہ کافی عرصے سے ایک کوٹن آئی ایف وی کی تلاش میں تھی اور ممکن ہے کہ وائپر اس نیڈ کو فلفل کر سکے البتہ آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں الخالد ٹینک پرگرام کے تحت جہاں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا الخالد اور الخالد ون بنا چکی ہے وہیں یا تو وی ٹی فور پر بیسڈ الخالد ٹو تیار کیا جائے گا یا پھر وی ٹی فور کی مقامی پرڈکشن کو الخالد ٹو پرگرام کا نام دیا جائے گا تاہم اہم بات یہ ہے کہ الخالد کے پریویس ورزنز کو بھی مرحلہ وار وی ٹی فور سٹینڈر کے مختلف سسٹمز کے مطابق اپگریڈ کیے جانے کے امکانات ہیں ان اپگریڈز اور نیو ایکوزیشن سے جہاں پاک آرمی کی آرمر مارڈنائزیشن آن ٹریک نظر آ رہی ہیں وہیں پاکستان آرمی اپنی آرمر وارفیر سکلز کو تیز کرنے کی غرض سے دوہزار اکیس میں سیریز آف لارڈ سکیل ایکسرسائز کرتی نظر آئی ہے جس کا مقصد گراؤنڈ فورسز کی مختلف برانچز جیسا کہ انفنٹری، میکنائز فورسز، کومبیٹ ایوییشن، سرویلنس پلیٹ فارمز، ائر ڈیفنس اور اٹریری کے ساتھ انٹیگریشن کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دینا تھا پرانے پلیٹ فارمز کی اپگریڈز، نیو ایکوزیشن اور الخالد ٹو پرگرام کے علاوہ انفنٹری فائٹنگ ویکل کی ممکنہ انڈیکشن کے ساتھ ساتھ بدلتے تقاضوں کے پیش نظر، تربیتی مشکیں، پاک فوج کے آرمر یونٹس کو دشمن کے مقابلے میں اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کی غرض سے کافی نظر آتی ہیں لیکن فیوچر چیلنڈیز میں اس سے بھی ایک قدم آگے انمینڈ گراؤنڈ ویکلز اور انمینڈ فائٹنگ ویکلز کی طرف تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے جس کو لے کر چین اور ترکی سے استراغ خاصا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے فرنڈز اگر آپ پاک آرمی کی تمام آرٹینری گنز، وی ٹی فور ٹینک، الخالد ٹینک، الخالد ون اور الخالد ٹو کے علاوہ پاک آرمی کے تمام ٹینک سے بارے میں مزید تفصیلات جانا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیوز کا لنک ڈسٹرکشن میں وجود ہے امید اس ویڈیو سے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوگا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں نیکش ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی